موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل آج کی ریسپی ہے ونٹر سپیشل چکل ایخنی جسے ہم بنا سکتے ہیں اور کیسے ہم سٹور کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ ہیں اس طرح سے ایک چمچ صوف آرٹ لونگے دین چھوٹی لائچی دو بڑی لائچی کچھ دارچینی کے ٹکڑے صوف تھوڑی سی کلونجی ایک چھٹکی اجوائن ایک پیاز ایک ٹیمارٹر آدھی گاجر چھے آرٹ لہسن کے ٹکڑے ادرک اور تقریبا چار ڈرم سٹکس چار ٹکن کی ڈرم سٹک لے لی اب ہم کیا کریں گے ایک کوٹلی بنائیں گے کھڑے گرم مسالوں کی اور ادرک لہسن کی جس سے ہمیں اخنی کو چھاننا آسان ہو جائے گا میں نے سارے کھڑے گرم مسالے ایک چیز کلوت میں ڈال کے باندھ لی ہیں اور اب باری ہے ادرک اور لہسن کی ادرک اگر لہسن دیسی لے لیں تو زیادہ بہتر ہیں اب میں اس کی پوٹلی بنا لوں گی تو مجھے چھاننے میں ایزی ہو جائے گا مجھے بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی اس طرح سے میں نے دونوں چیزوں کی پوٹلی بنا لی اور اب ہم ایک پین کے اندر تقریباً بارہ کپ بارہ آٹ آنز کپ کے پانی کو بوائل کریں گے اور یہ دونوں پوٹلیاں اس میں ڈال دیں گے یہ دونوں پوٹلیاں اور ساری ویجیٹیبلز جو بھی آپ کی پاس اویلیبل ہو ٹیمارٹر یوز نہ کرنا چاہے تو آپشنل ہیں گازر کی علاوہ اگر آپ کے پاس زکینی ہو یا لوکی ہو یا مٹر ہو جو بھی آپ ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتے ہیں میں نے ایک پیاز یوز کی ہے پیاز کے اندر کچھ انٹی وائرل پروپرٹیز ہوتی ہیں اور اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے جیسے ہی بوائل آ جائے تو آپ تھوڑی سی حلدی ایٹ کر دیں جو کہ انٹی بکٹیری اور انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز رکھتی ہے اب بوائلنگ موٹر کے اندر آپ نے چکن ڈالنی ہے تاکہ چکن کی سمیل بلکل ختم ہو جائے اور اب ہمیں دیڑ گھنٹے کے لیے اس کو میڈیم یا لو آنچ پر پکنا چھو پکتے چھوڑ دینا ہے اس سے میں کور کر کے رکھ دوں گی دیڑ گھنٹے کے لیے اس کے بعد دیکھتے ہیں دیڑ گھنٹے کے بعد میں نے چھوڑا بند کر دیا تھا پانچ منٹ پہلے اور ساری چیزیں سیٹس ہو گئی ہیں اب میں اسے سٹرین کرنا سٹارٹ کر دوں گی میں چکن وغیرہ ویسٹ نہیں کروں گی میں چکن کا میٹ نکال کے اس کو بھی یوز کروں گی کس طرح سے وہ آپ دیکھیں گے آپ اس یخنی کو جب آپ کو فلو ہو تب بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی کو ڈائیا یا وومٹنگ ہو جائے تو لیکٹرولائٹ سٹی پرنش کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں میں اس میں نمک نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ فیمنی میں ایسے بہت سارے ممبرز ہوتے ہیں جنہیں نمک نہیں چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ بچے یا وہ لوگ جن کو ہائپرٹینشن کا پرابلم ہے تو آپ نمک اسی وقت ڈالیں جب آپ کو یوز کرنا ہو میں اس طرح سے ساری چیزیں چھاند کے کچھ کپس اور پور سٹورج باکس میں رکھ لوں گی جیسے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ ایکزاکلی ایٹ کپس نکلی ہے اور اب میں چکن کو شریڈ کر کے اس شریڈڈ چکن کو بھی یوز کروں گی جب بھی مجھے کورن سوپ بنانا ہوگا جس میں مجھے یہ ریشے چاہیے ہوں گے تو میں یہ اس ٹائم پر یوز کر لوں گی اسے میں فریز کر لوں گی زپ لکس میں ڈال کے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر دیں چینل سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اور میری فیملی کو میرے پیرنس کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں اس طرح سے ایکنی سٹور کر کے فریز کر لیں فریزر میں ڈالیں اور جب یوز کرنا تو ہیٹ کر کے اس میں نمک اٹ کر کے استعمال کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں